جو ہمارے ملک کے سٹار کرکیٹر ہیں ہماری جو قومی ٹیم کے ٹیسٹ کرکیٹر کے کیپٹن دے یونس خان بھئی وہ موجود اس وقت بیٹھے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی سامنے آئیں گے باگی تقریبا ہمارے جو باگی ٹی وی کی ایکٹرز ہیں کولیگرافر ہیں سٹیج کے لوگ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں جی آپ بتائیں جی آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اپر رات کو شادی میں بہت اچھا ہوتا ہے رونک ہوتی ہے دن کے مقابلے میں رات کو شادی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ندیم شہزاد رات کو جو صورتحال ہے اس سے تو لوگ کہتے ہیں رات کو شادی ووقع پر ہمیں اچھا انجوائیمنٹ کرنے کا موقع دستیاب ہوتا ہے یہ ذرا ہوای ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ غیر قانونی شادی حال مسمار کیے جا رہے ہیں کیا یہ غیر قانونی شادی حال اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ سا نظامی ڈسٹرب ہو چکا ہے جی بالکل رات کے اندر شادی حال سے ان کی ایک منیجمنٹ کے بھی ایک منیجمنٹ بنی ہوتی ہے کہ وہ ارینجمنٹ اچھے کرتے ہیں باقیتہ تو ایک سسٹم ہوتا ہے لیکن اب دن کے اندر جو ہے وہ بھی اب تعداد شہریوں کی جو وہ دن پر ہالز بک کرنے پر مجبور ہوئے اس حوالے سے یہ دیکھا جائے تو اب شام کی بھی تقریب ہونی ہے دن کی بھی ہے لیکن اس حوال سے ان کے لیے یہ ایک فائدہ ضرور ہے کہ ان کے شادی کا وہ نظام ڈسٹرب نہیں ہوا علاقوں کے اندر شہروں کے اندر جو کیٹرنگ سسٹم ہے انہوں نے انتہائی منگے ریٹس کر دیئے اور شہر کے اندر لگانے میں روڈز کو بلوک کرنے میں پولیس کی طرف سے بھی ہرجہ آ رہا ہے وہ بھی کرنے نہیں دی رہی اس حوالے سے اب دن کے اندر اب انہیں پورا ایک سسٹم چینج کرنا پڑتا ہے جس حوالے سے دعوتنا میں ان کے زیادہ ہو چکے دعوتنا میں نئے پرنٹ کرنے پڑے انہیں وقت فردن فردن دعوتیں دینی پڑی ہے کہ وہ ہماری شادی کی استقریب میں دن کے ٹیم ہے اور آج چونکہ ورکنگ ڈے ورکنگ ڈے کے اندر بھی وہ لوگ تو ضرور آئیں گے جن کے اپنے دوستوں سے وہ محبت ہے لگا ہوئے ان کی مجبوری اور شادی میں شرکت کرنا اور اس وقت بھی بڑی تعداد جو وہ آ چکی ہے لیکن اس سے ہمارے ملکی سطح کو پر معاشی سطح کو پر دیکھا جائے آفیسز کا نظام بھی ان کا ڈسٹرپ ہویا ہے ان کا وہ زندگی کا جو روٹین کا جو نظام ہے وہ بھی ڈسٹرپ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی یہاں اس وقت بڑی تعداد ان کے موجود ہیں شادی حالز کے اندر اور حکومت ہے وقت سے چونکہ شادی حالز مالکان نے بھی رکرٹ کی کہ اس حوالے سے شادی حالز مسمار کیے گئے چونکہ وہ غیر قانونی تھے یہ وہ شادی حالز اس وقت ایکشن میں پلے میں جو کہ قانونی طور پر تعمیر کیے گئے ان کے مالکان کا باقیادہ توفیس کے اجازت نام میں ہے لیکن شہری اپنی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے دن ہو یا رات ہو وہ اپنی خوشیاں انجوائے کر رہے ہیں اس وقت بھی چونکہ شادی کا جو یہ نظام ہے رات کی تقریب ہوا کرتی تھی کراچی کے اندر یہ یکسر تبدیل ہو گئی یہ مال کہ وہ دن میں بھی شادی کی تقریب کرنے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں ورنہ ایسا وقت بھی تھا کہ اگر دوپیر کی دن کی دعوت دی جائے تو شہری معیوب سمجھتے تھے شہر قائد کے اندر خاص طور پر یہاں پر اب شام کی تقریب ہے ایک رواج تھا لیکن اب دن کے اندر بھی تمام شادی حالز میں تقریباً دن کی بھی تقریب